موسیقی 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 اب آپ کیا چاہتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں جس کنڈیشن میں مکان ہیں سرکار ہماری تھوڑی ہیلپ کرے مدد کرے دونوں بھائی ہم مزدور ہیں مکان نمبر تریسٹھ و چونسٹھ ہے علل اولاد ہے اور بھی کڑی ہے وغیرہ ٹوٹ رہی ہے مکان میں مکان کی حالت کنڈیشن خراب ہے دو کڑیوں ٹوٹی ہوئی ہیں جس جگہ دیوار گری جس کمرے سے باہر سیدھری ہے سیدھری میں دو کڑی خراب ہیں مکان ہے پر اس میں میرا مکان ہے اس کی بھی کنڈیشن چاہتے خراب ہے دو مجلے کی دیوار پوری باہر سہن کی خراب ہوئی ہے کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار ہماری مدد کرے ہیلپ کرے جس کنڈیشن میں مکان ہے ہم نہیں بنا پارے مددور ہیں موضب فانالر کی میرہ پور قسمے میں بھاچپا کی میرہ پور منڈل کی بیٹھا کر سمپند ہوئی بیٹھک میں بھاچپا نیتا ہوئے کاری کرتا اسے پرتیک بھوت کی مجبوط بنانے کی شپتلی بیٹھک میں موجود بھاچپا کی میڈیا پرباری نے کاری کرتا اسے ایک جھوٹ رہ کر کاری کرنے کی اپیل کی اس طرح ناونیوکتو منڈل عدیقش کا ابھی نندن کیا گیا رویوار کو میراپور کے بالا جی مندر میں آجیو جی تو بھاچپا کے میراپور منڈل کی کاری سمیتی کی بیٹھک کے بطور مخیہ عدیتی بھاچپا کے جیلہ پینڈیا پرباری اشینت مطل منڈل پرباری ڈاکٹر پرشوتم بیجلہ منتری راہول ورما پہنچے سرپردم بھاچپا یونے بیٹھک میں ڈاکٹر شامہ پرساد مغرجی کے چطر پر پشپ ارپیتکار انہیں نمان کیا اس کے بعد میراپور کے نمیوکتو منڈل عدیقش سچین تھاگور کا ابھی نندن کیا میراپور منڈل کی کاری سمیتی کی بیٹھک تھی اس میں ویسیش طور پر 2022 کا جو چناؤ آنے والا ہے اس کے لیے تیاری بیٹھک ہے ایک طرح سے اور جو ہمارا اس سمیں بڑا بھیان چلا ہوا ہے ویکسینیشن کا وہ ایک تھا کہ کاری کرتاؤں کو اس کو سندھیج جائے اور جگہ جگہ کیمپ لگا کر ویکسینیشن کیا جائے میراپوری راجمارک پر برساس کے موسم میں جنگیں جنگیں جل بھراو کے کارن سڑک دکھائی نہیں دیتی جس سے کئی بار درگھٹائیں ہو چکی ہیں جبکہ میراپوری راجمارک سے عدیقاری بھی گزرتے ہیں لیکن یہاں سب دیکھ کر بھی انچان بنے رہتے ہیں جس سے راجمارک سے گزرنے والے رہاگیروں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میراپوری راجمارک پر میراپور سڑک میں گہرے گہرے گڑھے بنے ہوئے ہیں یہاں سڑکے گڑھوں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور سڑکوں پر بنے گہرے گہرے گڑھے آئے دن ہونے والی سڑک درگھٹائوں کا ایک مکھیہ کارنا بن چکے ہیں اور برسات میں واہن چالکوں کے لیے ایک بڑی سمسجہ بنتے جا رہے ہیں کیونکہ اسی برسات کے وجہ سے واہن چالکوں کو سڑک میں بنے ہوئے گڑھے دکھائی نہیں دیتے اور اچانک آئے گا گڑھے سے باہن کو بچانے کی چکر میں بہت پلڑ جاتے ہیں گڑھے بہت زیادہ ہیں سڑکوں پر دن پر دن یہاں پر حاصل ہوتے ہیں اور ڈیلی جو رہاگیر ہیں جو آنے جانے والے ہیں وہ دکھتوں کا سامنا ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ گڑھے ہیں اچھا سمسجہ آئے دن گھٹنا ہوتی رہتی کوئی گر جاتا ہے اس کے بارے میں کیا بلکل بلکل بھائیہ جو بائک والے ہیں جو رات کو کر جو آئے گا بائک پر ہے اور رات میں جو گڑھے نہیں دکھتے تیجی پہ ہوتا ہے تو بائک والے گر جاتا ہے وہ اسے چوٹ لگتی ہے جی وہ بہت گہرے گھڑے ہو رہے ہیں آئے دن اس میں پانی بھر جاتا ہے تھوڑی سی باریس میں پانی بھر جاتا ہے روڑے ایسی منا رہے ہیں پانی کے ساتھ بہجا بائک والے میں خود گر گیا بائک لے کے مہا پہ بائک والے آئے دن بائک والوں کی پریسانی کار بائک ٹرک بہت دکھتہ آ رہی ہے اس میں اچھا یہ گڑے کس کس جنگیں میں ہیں یہ مجھےڑے میں ہیں سمبل ایڑا اور بائپاس یہاں پہ اور مبیرہ پور بائپاس پہ تھوڑا سا آگیا آگے پانی بھر رہا ہے وہاں پہ مدفنان جنبت کے سرکولر روڈ اسے در راشتے لوگ دل کاریلہ پر راشتے ادھیاکشہ جہن چودری کے نردیش پر ہر مہا کی کاری پر ماسک بیٹھا کائیو جن کیا جا رہا ہے جس میں راشتے لوگ دل کے جنبت کے سبھی چھوٹے بڑے نیتاں موجود رہے جس میں راشتے لوگ دل کے جلا ادھیاکشہ پرباد تومر نے سبھی کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ آنے والے 2022 کے چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹ جائیں اپنے شیطر میں جیادہ سے جیادہ لوگ دل کی نیتیوں سے افغط کراتے ہوئے راشتے لوگ دل کی صدر سیتہ دلائیں جس سے کہ آنے والے 2022 کے چناؤں میں جیادہ سے جیادہ سیٹوں پر جیت درچ کلا سکیں اور سبھی پرکوشٹ کے جلا ادھیاکشہ اپنی پوری کمیٹی کا گھن کر ان کی سوچی کارل میں افغط کر آ دیں اس افسر پر پر دیش پرباکتہ ویشک چھوٹری بھی موجود رہے وہیں انیت دلوں کی نیتہ بھی راشتے لوگ دل میں شامل ہوئے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی چھوٹ کر آئی مونکہ نے راشتے لوگ دل کی صدر ستہ گرہن کی اور لگاتار انیروک بھی راشتے لوگ دل کے راشتے چھوٹری جنت کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر راشتے لوگ دل میں شامل ہو رہے ہیں راشتے لوگ دل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو میں اپنی امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ راشتے لوگ دل پردیش میں 2022 میں سرکار بڑھے ہیں سماجوادی پارٹی کی سنسطابق سدسی ویبرشت سپانیتہ سورگیا پنڈی چنیشور میشر کی جنتی پر سبھی تحصیل چیتروں میں سائیکل یادرہ کی تیاری کیلی سپا کاریل پر بیٹھا کائیو جن کی آگیا جس کے ادھکشتہ جلہ ادھکش پرموتی آگی ایڈوکیٹ کے دوارہ کی گئی اور سنچالان سپا جلہ مہاساسیو جیا چودری نے کیا سپا جلہ ادھکش پرموتی آگی نے کہا کہ چھوٹے لوہیا کے نام سے مشہور سماجوادی آندولن کے اگنڈی نیتہ پنڈی چنیشور میشر کے یوگدان کو نمان کرتے ہوئے پانچ اگست کو ان کے جنم دن پر سپا سرکار کے دوران ایتیہاسی کاریے یوجناوں کی جانکاری دینے اور بھاچپس سرکار کے دوران یوپی کی بازحالی کو لے کر سپا راستر دکشی اکلی شادو کے پردیش ویابی آہوان کے تحت جن پردیش ویابی آہوان کے دوران سپا کاری کرتا سائیکل یادر چلا کر سپا ذرکار بنانے کی اپیل کریں گے ہمارے آدھر راستہ دکشی اکلی شادو جی نے پانچ اگست کو ہمارے چھوٹے ریویہ جنریشن مرسول جی کے مندی کو پورے پردیش میں سماجبادی کاری کرتا ہو گاؤں گاؤں سائیکل پر جا کر کے اپنی پارٹی کی نیتیوں کو بتانا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اتر پردیش و دلی کی سرکار کی جن ویروزی نیتیوں کا جنتہ کے بیچ میں پردہ فاس کرنا ہے آج اسی کے لئے ہم نے پورے جنت پر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کاری کرم تیکی ہیں اور پرتیک گاؤں میں پرتیک نگر میں سہر میں ہمارا کاری کرتا سائیکل پر جائے گا اور اپنی دوہزار بارے کی سرکار کی اپلپ دیا دوہزار بائس کے لئے ہماری گھوستن آئے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی کی دلی اور لخنوں کی سرکاروں کی جن ویروزی کاری ہیں چاہے کورونا میں رہے ہوں چاہے کسانوں کے سمبند بنے ہوں مجدوروں کے چاتروں کے روزگار کے سمبند بنے ہوں ان ساری ان کی غلط نیتیوں کا ویروت کرنا ہے اس لئے کاری کرم کے لئے آج ہماری بیٹھے مہا نگر ادھیکش سماجواتی پارٹی علین چدکی کی ادھیکشتہ میں ایک سواغس سمہرو رکھا گیا جس کا سنچالا میں مہا نگر مہا منتری شلب گپتا ایڈوکیٹ کے دوا رہ کیا گیا سواغس سمہرو میں سیکڑ و یوکو نے مہا نگر مہا منتری شلب گپتا ایڈوکیٹ کے نیترط میں مہا نگر سچیو امیش شیل کیا پیاسو سے سیکڑ و یوکو نے سماجوازی پارٹی کی صدہ صدہ گرہنگی اور راستے ادکش اکلیش یادو کی ریتی اور نیتیوں سے پرباویت ہو کر دو ہجار وائس میں سماجوازی پارٹی کی سرکار لانے کی شبت گرہنگی انہوں نے سماجوازی پارٹی کی پرانمبک سجدستہ آج سماجوازی پارٹی کا ریلے پہ گرہنڈ کری ہے وہیں آج ہم نے ایک منوین کرتے ہوئے ہمارے مہنگر کمیٹی کا ایک اہم پرخوشت مہنگر سنکیق سبا ہے اس کا بھائی سلیم انساری کو نگر ادکش بھی منونیت کیا گیا ہے سرسواتی شیشو مندیر انٹر کولیج کے شعب پوری کا پرکشا پڑی نام ست پرتیشت رہا سرسواتی شیشو مندیر انٹر کولیج کے شعب پوری کا دسوی اور بارڈوی کا ریلٹ کل آیا تھا دسوی کے اندر ہمارے ساس سے ادھک بچوں نے نمبے پرتیشت سے ادھک انگ پرابت کیے ہیں اور ہنڈیڑ پرسنٹ ریلٹ رہا ہے اسی پرکار بارڈوی کلاس کے اندر ہنڈیڑ پرسنٹ ریلٹ رہا ہے اور نبی پرسنٹ بچوں کے نمبر تک نمبر پچاس پرسنٹ سے ادھک بچوں کے آئے ہیں ہنڈیڑ پرسنٹ کے سس کلاس سے ادھک نمبر آئے ہیں اور پچھلے کئی ورسوں سے سرسواتی شیشو مندیر انٹر کولیج جلے کے اندر پرتھم دوتے ترتے استان پر رہتا آیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس ورس بھی ہمارے ویدھالے نے جلے میں اپنا رام روسن کرنے کا کاریہ کیا ہے شریف دیگمبر جین پنچائیتی مندیر چوڑی گلی نئی منڈی کے مندیر پربندے سمیتی کے دکش امیت کمار جین ایڈوکیٹ وے مندیر ایشو کمار جین سرراف نے بتایا کہ مندیر میں ایک ویواز چلا رہا تھا جو ورش دوہجار چورہ سے آرام تھا وہ آپس میں بیٹھ کر سمابت کر لیا گیا ہے اور آم سبح کی بیٹک میں مندیر کی نم گٹھیت پربند سمیتی ایک ورش کے لیے چن لی گئی ہے جس کا کاریکال ایک جولائی دوہجار اکیس سے آرام ہوگر تیس جون دوہجار بائس تھک رہے گا جس میں ادیکش امیت کمار جین ایڈوکیٹ، مندری ایشو کمار جین سرراف、 کوشہ ادیکش نوین کمار جین کبال والے ورشت اوپا دیکش راج کمار جین بانسورپور والے، اوپا دیکش اوم پرکاس جین دو لالا والے اوپ مندری بھوشن جین بجال تتھا سرسجے ابی جین کبال والے منوش کمار سرراف، اطول جین نیرانا والے، سنیل جین ایڈوکیٹ، راجیب جین بانسورپور والے چنے گئے ہیں دونوں پکشوں کے بھی سیویل ویہ فولتاری بھارت بھی آپس میں سمجھوٹک آدھار پر نیایلے سے پاپس لیا گئے ہیں نوگٹھید پربند سمیتی کے سانید میں جولائی دوہجارکیس میں سردی شکر مہامندل ویدھان کا آئی جنبڑی دھومتاں بھی بھکتی بھاو سے سمپن کر آیا گیا جین دھرم میں اتیانت پاون ورم دس لکشن دھرم کی پوزاد 10 ستمبر سے آرام ہو کر 21 دمبر 2021 شما وانی پروپر سمپن ہوگا اب ہمارا جو بیواد ہے وہ آپس میں ہی ہم سب نے بیٹھ کر اس میٹر کو نمٹا دیا ہے ہماری بیچ جو بھی ماملے سیویل کے فوجداری کے نیایلوں میں چل رہے تھے وہ سبھی ماملے ہم نے نیایلے سے بھی واپس لے لیا ہیں اور مندر میں عام سبھا کی بیٹھک بلا کر ایک گیارہ وقتیوں کی نوگڑیت کمیٹی ایک سال کے لیے گڑیت کری گئی ہے جس میں عدیقش پتبر عمیت کمار جین ایڈوکیٹ منتری پتبر سری عشوک کمار جین سراف اور کوشا عدیقش پتبر نوین کمار جین کوال والے اور ورشت عبادیش پتبر سری راج کمار جین منصور پر والے اپایت جکش پتبر عمیت کمار جین دورالا والے اپمنتری سری بوسن لال جین بجاج اور ستشیہ گنمے سری عبیت کمار جین کوال والے عدل جین نیرانا والے راجیو جین منصور پر والے سنیل جین ایڈوکیٹ اور منوش کمار جین سراف کیا قارن راجی سبھوا جو چلتے ہیں آت سار روڑے اسے کہلے یہ سری جنی پر دیکھئے جو آپسی مطبیت تھے آپسی مطبیت جب ہی سلجتے ہیں جب دونوں پکس بیٹھ کر من سے کوئی بات کریں اور من سے ہی اُس بات کو منیں جیسے ہمارے ویواز چل رہے تھے اب معاملہ نمٹ گیا تو نیالوں سے جو بات چل لے تھے ان کو بھی واپس لینے تھے ان سب کو ہم نے واپس لے لیا وہ واپس کیسے ہوگے وہ سب بیٹھ کر جب بات ہوئی تو معاملہ نمٹ گئے جنتزل یونائٹیڈ کے راشتے کاریکارڈ کی بیٹھک ساتھ جنترمنتر جنتزل کی کاریل پر آئیو جت کی گئی جس میں راشتے ادھکش آر ثی پی سنگھ نے ویدیوات ایک بکتی اکپت کے انسار اپنے پت سے استیبا دیا جس کے بعد بیہار کے مکہ مطرین نتیش کمان نے راجیو رنجن ارف لالن سنگھ ادھکش کے لیے انمودن کیا جس پر کاریکارڈ کی سبی لوگوں نے اپنی سہمت دی اس کے بعد راجیو رنجن ارف لالن سنگھ کو ادھکش مانولد کیا گیا اس دوران کیسی تیاغی دوارہ کھوش نہ کی گئی جس پر اترپردیش تے پردیش کاریکارڈ جس میں پردیش ادھکش انوپ پٹیل حری شنکر پٹیل شریندر برواس سنجے دھنگر پردیش ادھکش دلیت پرکوشت اترپردیش جیویر چودری عربند پٹیل آدھی لوگ موجود رہے اس کے بعد نم نیوکتر راشتی ادھکش کا سبھی لوگوں کی دوارہ جوردہ سواغت کیا گیا مضافون آگر کے چرتاول تھانا شیتر کے گاؤں چھوٹی بادائی کھرد میں پنڈیت بریج مہن شرما کی آواز پر سمستک رام باسو نے براہمار سماج کے نم نیروہ چیت جیلا پنچہ سدسوں کا سواغت سمہار وائجت کیا جس کے ادھکشتہ بشن اتر شرما اور سنچالان رام پار شکلانے کیا جس میں وارڈ چوتہ سے جیلا پنچہ سدس سے وکاس شرما وارڈ گیارہ سے جیلا پنچہ سدس سے پرمین کمار وارڈ دس سے جیلا پنچہ سدس سے شریف حقوان شرما مکہ آتیتی رہے اور گرام باسو نے چول اڑھا کر مکہ آتیتیوں کا سواگت کیا اس موقع پر ماسٹر دینیش چندر شرما مانگے رام شرما دیپک شرما بھبلی شرما بھارتے کسان سنگٹھن بلوکہ دکش گرام پردان سہندر چودری انیل کمار لکشمن شرما مکیش کمار بالکشن شرما بریج بھوشن شرما آدھی سیکڑو گرام باسی موجود رہے موسیقی موسیقی مکہ آتیتی کے روپ میں نریندر پرتاپرانہ نے کہا کہ بھاچپا کی کنی وقتنی میں کوئی انتہ نہیں ہے بھاچپا سبی برکوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے بھاچپا پارٹی کی سرکار میں سبی کو ایک سمان ترجہ مل رہا ہے پارٹی کی نیتیوں کو ویستارپور وقت سمجھایا گیا موسیقی امروحا کے گنگیشوری بلوک میں جنپدی آدھی کاریوں کی سکتی کے باوجود منرگا کی کاریوں میں گڑپڑی روکنے کا نام نہیں لے رہی گرام پنچایت کھیلیا پٹی میں منرگا کی تحت منشی سنگھ وی بیہاری سنگھ دونوں سگے بھائیوں کے مچھلی پالان ہی توتر آپ کی خودائی ہونی تھی جس کی کاریوں جناب بلوک اس طر پر روزگار سیوک نے جمع کر دی تھی گرام لوگ کو روزگار دینے کیلئے کیدر سرکار دوارہ منرگا یوجنا چلائی جا رہی ہے جس کے انترکت ہونے والے کاری کو گرامین مزدور کے دوارہ کیا جانا ہوشک ہے لیکن کھیلیا پٹی گاؤں میں سیوجنا کے کیریانوانین کے لیے جیمبیتار لوگوں نے اپنی مردی کے مطابق ٹریکٹر سکرائپر سے خودائی کی شروع وات کر دی مزفرنگر جنپت کے چتھاول ویقاس کھنڈ کے گاؤں بیرال سے استطحہ بندن پیلس میں کسان سوابیمان ایسوسیشن دوارہ ماس ایک بیٹک کائو جن کیا گیا جس میں گننا مولیا میں پیشلے کئی برشوں سے بڑھوٹری نہ ہونا بیخات بیج پیسٹسائز ہوئے ڈیزل اور گھرے لوگیا سیلنڈر میں دو گونے ایجاپری سے پتادکاریوں نے اپنا روش بیقت کیا تطحہ گاؤں بیرال سے مزفرنگر تک کسان سوابیمان ریلی نکال لیں اور جیلا پرشاشن کو گننے کا بھاؤو چار سور پر پرتکونتل کرنے کی مانگ کو ادھر آج کرشنپال ڈھاکور کرشنپال سنگھ ڈھاکور مہی پال سنگھ ڈھاکور ویریندر سنگھ سنچالک آئی ٹی آئی بیرال سے برجیش رانہ کاریکارنے سدسیا سچیب رامبیر آدھی پتادکاری موجود رہے آگست دن بودوار کو ڈی ایم کو اگر دیں گے کرونا گارڈ لائن کا پہلن کرتے دیے کس سمسچا کو لے گے گیا پند ہوگا گیا پند جو ہے کسانوں کے جو سمسچا ہیں ان کے بارے میں اگر دیں گے گیا پند ہوگا مانگ سری جل ادھکاری کو گیا پند دیں گے گا یا ان کے کسی پتنے دیں گے آج کے بلیٹن میں اتنا ہی کال پھر ہوں گے حاضر کچھ نئی اور تازہ کامروں کے ساتھ دیکھتے رہی ہے حل چل انڈیا بے باک کامر تیزل سر